سو بیماریوں کا علاج ہے چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کو بتا دیتا ہوں واللہ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں مجھے وہ کننہ صاحب نے بتایا ہم بھی یہ چٹنی کھاتے ہیں یقین جانو یہ وہ چٹنی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے روح مخواہ دیئے ادرک لسن پدینہ ناردانہ دو باتوں کا خیار رکھئے گا چائنہ کا ادرک اور چائنہ کا لسن اس سے پریز کرو دیسی ادرک لو دیسی لسن لو بنانے کی پیدا کرنے کی کوشش کرو اس کی چٹنی بناو یہ سارے مسالے ہیں یہ بیس فیصد استعمال کرو اور سب سے کم جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ دودھ دہین لسی مکھن گھی مٹن بیف چکن انڈے دودھ سے بنی ہوئی دیری کی پروڈک دودھ سے بنی ہوئی بیکری کی ایٹم دودھ سے بنی ہوئی ساری سویٹس یہ سب سے کم کھانی تھی دس فیصد اور آج ہم کتنا کھاتے ہیں اور ہر بندہ کہندہ ہے یار کولیسٹرول بڑھ گیا ہے ٹرائی گلیس ریڈ بڑھ گیا ہے یار تیرے پر آدھا یار یوریک ایسڈ تھلے ہی نہیں آدھا آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولا دودھو مہینے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں دودھو چاند گزر جاتے تھے چولا جلتا اس سے مراد پتہ کیا ہے ہانڈی نہیں پکتی تھی اچھا بتاؤ گوشت بغیر پکائے کھایا جا سکتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے تین چاند گزر جاتے تھے قسم کھا کے آپ نے فرمایا ہمارے گھر پکتا اور یہاں ماشاءاللہ صبح بھی گوشت دبیر بھی گوشت شام بھی گوشت پھر کہتے ہیں ڈاکٹر ساں سمجھ نہیں آری بلڈ پیشر کیوں وزن دیا ہے میرے محترم بھائیو ستر فیصد پھال اور سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس کھاؤ اور دس فیصد اینیمل پروڈکٹ کھاؤ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو یہ جتنے بھائیو نے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہی علاج ہے جتنے لوگوں نے کہا گھٹنوں کا درد ہے صرف یہ کلبنجی میتھانے کا پانی ادرک لیسن پدینے ناردانے کی چٹنی حلدی دال چنی والا دود صرف میرے محترم بھائیو یہ جتنے لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے پچیس سے تیس دن لے کے دیکھ لو صرف پچیس سے تیس دن اور اپنے گھٹنوں کے اوپر لیپ کرو یہ نیچے بھی ایک بھائی نے پوچھا تھا جس کی وائف کا گھٹنہ چینج کرنے کے بارے میں کہا تھا میرے محترم بھائیو جتنے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں گھٹنے چینج کرنے ہیں صرف ایک بار پچیس دن یہ ازما کے دیکھ لو اور الحمدللہ میرے پاس کئی سو الحمدللہ ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں نے آگے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم گھٹنے چینج کروانے گئے تھے آپ کی کسی نے ویڈیو بھیجی ہم نے استعمال کی الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے یہ جتنے لوگوں کے گھٹنوں میں سے آوازیں آتی ہیں گھٹنے رگڑ کھاتی ہیں گھٹنوں کا گیپ بڑھ جاتا ہے گیپ ختم ہو جاتا ہے چھوٹا سا لیپ ہے پانچ چیزیں ہیں ایک چمچ حلدی کا لو ایک چمچ دارچینی کا لو ایک چمچ میرے محترم بھائیوں شہد لو اور ایک چمچ اس میں سرسوں کا تیل لو اور دو چمچ اس میں ایلو ویرا جیل لو ان پانچ چیزوں کو چمچ پیسٹ بنا لو زتون کے تیل کی پہلے مالش کرو اس کے بعد اس کے اوپر یہ لیپ کرو آکھ کے پتے آکھ پودا ہوتا ہے اس کے پتے لو اس کو ساف کرو سرسوں کا تیل لگا گئے کہ اس کو گرم کرو اور اس کے اوپر رکھے گرم پٹی سے کریپ بینڈی سے باندھ لو صبح اٹھ کے پانی لو اس میں نمک ڈالو اس میں نیم اور بیری کے پتے ڈال کے اس کو ابالو اور پھر اس کو تھنڈا کر کے اس پانی سے اس کو دولو اور دوبارہ پھر اس کے اوپر یہی لگا لو ایک یہ بڑا بہتری علاج ہے اور کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کیا اس کے لیے ایک دوسرا علاج ہے پہلے یہ پچیس دن کرو چمج ایک دارچینی کا چمج اور ایک شہد اور ایک چمج چونہ یہ جو پان کے پتے کے اوپر لگاتے ہیں اس کو مکس کر لو اس کو اپنے گھٹنے پر لگاؤ بہت سارے لوگوں نے چونے کے بارے میں یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب چونہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ ری ایکشن ہو جاتا ہے زخم ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیوں وہ چونہ صحیح نہیں ہوتا وہ اچھی طرح بجا ہوا نہیں ہوتا تو چونہ وہ لینا ہے جو اچھی طرح بجا ہوا ہے یہ جو پان کے پتے کے اوپر لگاتے ہیں چونہ یہ چونہ اس کے اوپر لگائیں گے میرے محترم بھائیوں اس کے ساتھ یہ جو چیزیں بتائیں ہیں یہ بہترین علاج ہے